مولانا فضل الرحمن کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جزوی طور پر قبول کرنے کا اعلان کہتے ہیں فیصلے کے خلاف اپیل دائیڈ نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ فیصلے سے براہ راست متاثرہ افراد کو انفرادی طور پر اپیل کرنے سے نہیں رکھیں گے امید ہے فیصلہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا ایکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے رتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات ماحول تشکیل دینے میں مدد ثابت ہوگا